بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم module 110 discuss کریں گے یہ module ہے about thread issues previously ہم نے دیکھا تھا کہ thread کے ہمیں کیا advantages ہیں multi-threaded system کس طرح سے بہتر ہے as compared to a single threaded system لیکن threads کو آپ بہت زیادہ use نہیں کر سکتے threads کے بلا وجہ استعمال کرنے سے بھی ہمیں کچھ disadvantages ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ disadvantages ہم کچھ discuss کر لیتے ہیں ہر program کے اندر ہمیں threading کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ ہر program کے اندر threading بلا وجہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کے وجہ سے کچھ مسئلے آئیں گے threading وہاں ہی استعمال کرنی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے اور جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ threading use کر کے اپنے program کو بہت simplify کر سکتے ہیں اگر آپ وہ چیز single threaded طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے کافی difficult ہوگا تو ہر case میں threading کا استعمال بلا وجہ یا بلا وجہ threading کا استعمال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو ایک جو threading کا نقصان ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک process ہے اور اس process کے اندر کئی threads run ہو رہے ہیں تو اس process کے جتنے بھی resources ہیں وہ سارے resources جو ہیں ان ساری threads کو ایک دو ہیں تین ہیں چار ہیں جتنی بھی threads ہیں ان تمام threads کو اس کے resources جو ہیں وہ available ہیں اب کیونکہ ایک thread کو process کے سارے resources نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ inadvertently process کے ساتھ یا دوسری thread کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی interference کرے کسی اور thread کا data access کرے تو یہ ایک possibility ہے اور جب threading based کوئی program لکھا جاتا ہے تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک thread جو ہے کسی دوسرے thread کے ساتھ interference نہ کرے یہ programmer کی responsibility ہوتی ہے پھر ہر program کے اندر ہمیں concurrency کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح بھی discuss کیا کچھ بڑے simple سے program ہوتے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ concurrency بلا وجہ ڈالیں گے تو وہ matters کو complicate کر دیں گے in fact overheads کو increase کر دیں گے اور ہو سکتا ہے performance بھی overall degrade ہو جائے تو آپ صرف threading تب ہی use کریں گے جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ threading use کر کے آپ کا جو program ہے وہ بڑا simplify ہو سکتا تو ہر program کے اندر threading استعمال کرنے کا کوئی point نہیں ہے تو single threaded for example اگر آپ نے operation perform کرنا ہے ایک simple loop کی مدد سے آپ نے operation perform کرنا ہے تو اس loop والے function کے اندر بلا وجہ threading ڈال کے اور چار پانچ threads create کرنے کا آپ کو کوئی advantage نہیں ہے جب ایک element process ہوتا ہے اس کے process ہونے کی بات جو output آتی ہے وہ next element نے use کرنی ہے اور اس کی next element نے use کرنی ہے اور اس کی next element نے use کرنی ہے تو یہ ایک بڑی simple سی example ہے جس کے اندر آپ کو threading کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں sequentially چلیں گی جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے اس کے اندر units ہیں جو کہ concurrently execute ہو سکتے ہیں جو ایک unit جو ہے دوسرے unit سے بالکل independent ہے بالکل disjoint ہے ایک unit کی information دوسرے unit کو کبھی بھی نہیں چاہیے ہوگی وہاں پہ آپ threading کا استعمال کریں چیزوں کو concurrently run کریں تو آپ کے operations جو ہیں وہ بہت faster ہوگئے لیکن جب سارے values یا units جو ہیں وہ آپس میں sequentially جو ہیں connected ہیں functionally dependent ہیں تو اس کے اندر threading کا جو استعمال کرنا جو ہے وہ بیجا ہے اس کا کوئی خاص فائدہ آپ کو نہیں ہوگا بلکہ اس سے overheads جو ہیں وہ increase ہوں گے performance اور poor ہو جائے گی